بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رفل یدین نہیں کرتے رکو جاتے رکو سے اکھتے ہوئے اور اگر نماز دو رکت سے زائد ہو تو تیسری رکت کے لیے اکھتے ہوئے رفل یدین نہیں کرتے انہوں نے کیا دلائل رکھے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر وہ رفل یدین کرنے کے قائل نہیں ہیں اس میں سے ایک دلیل جو ہے صحیح مسلم کی ازنابی خیال شمس والی شریر گوڑوں کی دمو والی روایت اس پر تفصیلی روشنی جو ہے وہ آپ کے سامنے دال دی گئی اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس حوالے سے جو دوسری دلیل ان کی طرف سے بڑی بنیادی پیش کی جاتی ہے وہ سنن ترمزی کی روایت یہ سنن ترمزی جو ہے میں اپنے سامنے کھولنے لگا ہوں سنن ترمزی کو جب ہم کھولتے ہیں تو یہ روایت ہے دو سو ستاون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کیا میں تم کو نبی علیہ السلام کی نماز نہ دکھاؤں فصلہ تو انہوں نے نماز پڑھی فلم یرفا یدیہی اللہ فی اول مرہ فرماتے ہیں ان کے شاگرد جنابِ الکمہ رحمہ اللہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جب نماز پڑھی تو صرف پہلی مرتبہ ہی رفلی دین کیا فلم یرفا یدیہی اللہ فی اول مرہ انہوں نے صرف پہلی مرتبہ ہی رفلی دین کیا اور جگہ پر رفلی دین نہیں کیا اس حدیث سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جی صرف پہلی رفلی دین ہی نماز کے اندر کی جائے گی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے نبی علیہ السلام کی نماز پڑھ کر دکھائی ہے تو باقی جگہ پر انہوں نے چونکہ رفلی دین نہیں کیا اس لیے نہیں کیا جائے گا وہ ختم ہو چکا ہے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ان احباب کے ہاں نسخ کرنے والی دلیل جو ہے وہ منسوخ سے زیادہ طوی ہونے چاہے اور یہ روایت سنن ترمزی کی ہے جس کا درجہ صحیح بخاری سے نیچے ہے تو یہ والی روایت کیسے صحیح بخاری کی حدیث کو ختم کر سکتی ہے اس کو منسوخ کر سکتی ہے دوسری بات جب بھی کوئی روایت منسوخ ہوتی ہے یا کوئی حکم منسوخ ہوتا ہے تو اس کی وضاحت ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے یا صحابہ کی طرف سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جی پہلے میں یہ بات کرتا تھا اب میں یہ بات کر رہا ہوں اس کی مثال پیچھے بیان ہو چکی یا صحابہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہلے یہ کام کرتے تھے پھر آپ نے یہ کام کیا یا تاریخ کی ذریعے پتا چل جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ سے پہلے یہ عمل کیا فتح مکہ کے بعد یہ عمل کیا مثال کے طور پر تاریخ سے پتا چل جاتا ہے کہ پہلے والا کون سا اور بعد والا کون سا اس اصول کے مطابق کی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کسی روایت کے اندر یعنی یہ جو سنن ترمزی ہے یا اس کی کوئی اور سند کسی جگہ پر بھی موجود ہے کہیں پر بھی آپ کو اس طرح کی کوئی سراحت نہیں ملے یعنی چاروں اعتباروں سے نصح کی جو چار طریقے ہیں اس میں سے کسی اعتبار سے بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ یہ رفل یدین رکوع والا جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہے تیسرا پوائنٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی حدیث سے جب ہم تھوڑا سا پیچھے پڑتے ہیں تو امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول نکل کیا ہے امام ترمزی رحمہ اللہ نے اس سے پچھلی روایت کے تحت وَقَالَ عبداللہ بن المبارک قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ مَنْ يَرْفَوْ يَدْئِهِ اس آدمی کی روایت ثابت ہے جو رفل یدین کرنے کا قائل ہے وَزَاقَرَ حَدِيثَ الزُّهْرِيَنْ صَالِمِنْ عَنَبِيْهِ انہوں نے امام زہری عن صالِم عَنَبِي والی حدیث جو ہے وہ بیان کی وَلَمْ يَسْبُتْ حَدِيثُ عَبْنِ مَسُودٍ انہوں نے فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں ہے وہ کون سی فرماتے ہیں آگے لفظ ہے اَنَّنَنَنَبِيَا صَلَّى اللَّهُ وَسَلَمْ لَمْ يَرْفَوْ يَدَهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّا کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفل یدین نہیں کیا مگر پہلی مرتبہ ہے کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ جو روایت ہے یہ ثابت نہیں ہے یہ روایت ضعیف ہے یہ تو ہوگی سنن ترمیزی کے اندر ہی جو کتاب جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں ہمارے احباب اپنے موقف کے مطابق اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار محدثین ملیں گے جنہوں نے اس روایت کو غیر ثابت جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے ایک تو امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کا قول آپ کے سامنے جو ہے وہ آ گیا اسی طرح جو ہے امام شافی رحمہ اللہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ رفلی دین نہ کرنے والی کوئی بھی حدیث سے ہی نہیں ہے کتاب علم کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے امام آمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کے اوپر کلام کی ہے امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ امام دار کتنی حافظ بن حبان امام ابو دعود اور دیگر محدثین جو ہیں یہ امام یحییٰ بن آدم ابو بکر احمد بن عمر محمد بن وزاہ امام بخاری ابن القطان عبداللہ کشبیلی ابن ملقن الحاکم امام نوی امام دارمی امام پہکی یہ تقریباً اکیس محدثین کے نام جو ہیں وہ حافظ زبیر علی زیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نور الینین کے اندر دے ہیں وہ نقل کیا ہے اور ان کی کتابوں کے حوالے بھی دیئے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت کے چوٹی کے محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے وہ روایت کو ضعیف کیوں قرار دیا ہے جب آپ دیکھتے ہیں اس روایت کی سند کو تو آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس روایت کی سند کے اندر امام سفیان سوری رحمہ اللہ جہاں وہ آتے ہیں اور وہ مدلس ہیں مدلس راوی کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اگر وہ اپنے استعاد سے لفظِ آن کے ساتھ بیان کرے تو اس کی وہ روایت ضعیف ہوتی یا وہ قبول نہیں ہوتی تو آپ یہی روایت نکال لے سنن ترمیزی میں سے آپ جب اس کی سند پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ سفیان اپنے استعاد سے لفظِ آن کے ساتھ بیان کر رہے ہیں لہٰذا اصول کے مطابق ان کی یہ روایت قبول نہیں ہوگی ضعیف ہوگی اصول یہ سب کے ہاں متفق ہے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ کتاب ہے واللہ آپ زندہ ہیں ایک عالم دین جو ہیں علامہ محمد عباس رزوی مرکز تحقیقات اسلامیہ نے یہ کتاب جو ہے شائع کی ہے اس کا صفحہ نمبر جو ہے تین سو اکاون ہے صفحہ نمبر تین سو اکاون پر انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے مدلس کا انعنا بالاتفاق مردود ہے تو یہ ان احباب کے چوٹی کے عالم شمار ہوتے ہیں جو رفولی دین نہیں کرتے تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر صفحہ نمبر تین سو اکاون پر یہ بات لکھی ہے کہ مدلس کا انعنا جو ہے وہ بالاتفاق مردود ہے یہ روایت جو ہے قابل قبول نہیں ہوتی تو صفیان سوری رحمہ اللہ جو ہیں وہ کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں لیکن حافظ ابن عجر رحمہ اللہ نے تقریب تحزیب کے اندر واضح کیا ہے کہ یہ تدلیس بھی کر لیا کرتے تھے لہٰذا ان کے اوپر مدلس ہونے کا الزام جو ہے وہ ثابت ہے یہ مدلس ہیں اور مدلس آدمی کی روایت انعنا والی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی بالاتفاق مردود ہے سب کے ہاں یہ مردود ہیں یہ وجہ ہے کہ اتنے سارے محدثین نے اس روایت کو جو ہے وہ ضعیف قرار کیا ہے ایک اور انداز سے اگر آپ سمجھیں گے تو یہ روایت مجمل ہے اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ رکوع کے وقت رفولیدین نہیں کیا تھا رکوع سے اڑتے ہوئے رفولیدین کیا یہ الفاظ نہیں ہیں مجمل ہے جبکہ اس کے مدلس مقابل جو روایت ہیں وہ مفصل ہیں کہ نبی علیہ السلام رکوع جاتے بھی رفولیدین کرتے تھے رکوع سے اڑتے ہوئے بھی رفولیدین کرتے تھے دو رکھتے پڑھ کر تیسری کے لیے کھڑے ہوتے بھی رفولیدین کیا کرتے تھے تو مجمل کے مقابلے میں جو مفصل روایت ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اس انداز سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں اس روایت سے اس دلال جو ہے وہ کمزور نظر آتا ہے اگر اس روایت کو عام سمجھنا ہے ہم ایک اور انداز سے اس کو روایت کو لیتے ہیں کہ اگر یہ روایت عام ہے اس کے اندر رکوع والی رفولیدین کی نفی کرنی ہے تو اس کے اندر تو پھر وطروں والی رفولیدین بھی ختم ہونی چاہیے ایدین والی رفولیدین بھی ختم ہونی چاہیے جبکہ ہمارے احباب رکوع والی رفولیدین تو نہیں کرتے وطروں کے اندر بھی کرتے ہیں اور ایدین کے موقع پر بھی کرتے ہیں اید الفطر کے موقع پر بھی کرتے ہیں اید الازحہ کے موقع پر بھی رفولیدین کرتے ہیں تو اس حدیث کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے یہ عام ہے اگر اس کو عام ہی لینا ہے تو پھر بھائی رفولیدین وطروں والی بھی چھوڑ دیں ایدین والے بھی چھوڑ دیں وہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے وہ کیا کہیں گے نہیں جی وہ دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے اس لئے ہم کرتے ہیں بھئی اگر وہ دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے رفلیدین تو آپ اس لئے کرتے ہیں تو رکو والی رفلیدین کا تذکرہ بھی تو پھر دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے وہ کیوں نہیں کیا جائے گا وہ بھی کیا جائے گا پانچمیں انداز سے اگر آپ سمجھیں گے اس روایت کو تو اس کے اندر ہے نفی یہ ہے کہ انہوں نے رفولیدین نہیں کیا لَمْ يَرْفَ يَدَئِهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةِ یہ ہے نفی جب کہ رفولیدین جو کرنے والی حدیث ہے ان کے اندر ہے اس بات اور اصول یہ ہے کہ جب مصبت اور منفی دونوں روایتیں دونوں دلائل آپس میں ٹکراتے ہوں تو مصبت کو ترجیح ہوتی ہے اس بات والی دلیل کو ترجیح دی جاتی ہے یہ اصول جو ہے اتفاقی اصول ہے میں آپ کے سامنے یہ کتاب بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ان حضرات کے جو رفولیدین نہیں کرتے مفتی احمد یارخان نائمی صاحب نائمی کتب خانہ ہے ان کی یہ کتاب ہے جا الحق بہت معروف کتاب ہے صفحہ نمبر جو ہے انتر ہے اور حسابول ہے جا الحق کا یہاں پر انہوں نے یہ اصول نکل کیا ہے نور الانوار بحث تعارض میں ہے کہتے ہیں نور الانوار جو اصول فق کی کتاب ہے اس کے اندر تعارض کی بحث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے وَلْمُصْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي سابط کرنے والے دلائل نفی کرنے والے سے زیادہ بہتر ہیں یہ اصول جو ہے اتفاقی ہے جب اس اصول کی روشنی میں ہم اس دلیل کو سمجھتے ہیں تو رفولیدین کرنے والے جو دلائل ہیں وہ ہیں مصبت کہ نبی اللہ علیہ السلام نے رفولیدین کیا اور یہ جو دلیل ہے اگر بالفرض آپ اس کو صحیح مانتے بھی ہیں تو یہ ہے منفی یہ نافی ہے نفی کرنے والی ہے تو اصول کے مطابق مصبت اور منفی جب دونوں رویتیں آپس میں دونوں دلیلیں آپس میں ٹکراتی ہوں تو مصبت کو جو ہے وہ ترجیح ہوتی ہے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اس اصول کے مطابق بھی اگر ہم دلائل کو دیکھیں گے تو رفولیدین کرنے والے دلائل جو ہیں وہ وزنی ہی معلوم ہوتے ہیں چھٹے انداز سے اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو بعض اہل علم نے یہ بھی اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو بات آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن محسوس رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ رفولیدین کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت ایک دفعہ رفولیدین کیا ہے بار بار رفولیدین نہیں کیا آپ نے نماز شروع کرتے وقت یہ بھی بعض علماء اس حدیث کا مانا بیان کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ وہ نماز پڑھتے ہوئے وہ بار بار رفولیدین کرتے ہیں ایک مقام پر تو یہ اصل میں اس کی نفی کی گئی ہے رکو والی رکو سے اٹھتے ہوئے دو رکھتے پڑھ کر اس کی نفی نہیں کی گئی اصل میں وہ جو بار بار رفولیدین کرنے والے لوگ ہیں اصل میں یہ ان کے خلاف دلیل پیش کی گئی ہے ان کے خلاف یہ حجت کے طور پر پیش کی گئی ہے اس حدیث کے اوپر یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ روایت جو ہے سیرے سے ثابت ہی نہیں ہے یہ روایت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی یہ ضعیف روایت ہے اور اگر بالفرض اس کو صحیح ماننا بھی ہے تو پھر اس کے اوپر کئی طرح کے سوالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس تفصیل کے بعد ان احباب کی طرف سے ایک سوال جو ہے یہ اٹھایا جاتا ہے دیکھیں جی امام ترمزی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے آپ کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو آپ اس کو کیوں ضعیف قرار دیتے ہیں بھئی ہم نے جو ضعیف قرار دیا ہے ایک تو بہت بڑے چوٹی کے علماء امام شافی امام آمد بن حمبل امام عبداللہ بن مبارک امام بخاری امام نوی وغیرہ دیگر محدثین کی ایک پوری لسٹ علم بھی جو اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں دوسرا اس کے زوف کی وجہ بھی موجود ہے اس روایت کے اندر اس لئے ہم اس روایت کو ضعیف قرار دے رہے ہیں باقی اگر کسی محدث نے اس کو صحیح قرار دے دیا ہے تو یہ اس کا ایک اپنا فہام ہے لیکن جب آپ حقیقت دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اگر اس کو حسن قرار دیا ہے تو کیا امام ترمیزی رحمہ اللہ کا حسن قرار دینا ان احباب کے ہاں قابل حجت ہے بالکل نہیں ہے مثال کے طور پر آپ احسن القلام کتاب ہے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں شیخ العدیس حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب ان کی یہ کتاب احسن القلام فی ترکل قرآت خلف الامام مکتبہ صفدریا یہاں سے یہ شائع ہوئی ہے اس کا صفحہ نمبر 115 ہے دوسرا حصہ اور اگر آپ تسلسل والا صفحہ نمبر جو ہے وہ دیکھیں گے تو وہ ہے پان سو انتالیس تو یہاں پر انہوں نے انوان قائم کیا ہے امام ترمیزی کی تحسین کہ امام ترمیزی اگر کسی روایت کو حسن قرار دیں تو کیا وہ قابل اعتبار روایت ہوتی ہے یا کہ وہ روایت ضعیف ہوتی ہے تو یہاں پر انہوں نے کئی علماء کے اقوال نکل کیا ہے علامہ زہبی کا قول نکل کیا ہے اور اسی طرح حافظ ابن قیم کا قول نکل کیا ہے مولانا شمس اللہ قظیم آبادی کا قول نکل کیا ہے اور شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی فتح الملہم کے حوالے سے ان کا قول نکل کیا ہے کہ امام یعنی جس کا خلاصہ یہ سارا عنوان قائم کرنے کا مقصد یہ ہے ان کا کہ اصل میں وہ روایت جو ہے جو ان کے خلاف ہے موقف کے اس کو امام ترمیزی نے حسن قرار دیا ہے تو اس کے اوپر عنوان قائم کرنے کے امام ترمیزی کا صحیح کہنا یا حسن کہنا جو ہے یعنی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ترمیزی کا حسن کہنا یا صحیح کہنا جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے اس کے بارے میں مزید تحقیق کی جائے گی اگر وہ واقعی صحیح یا حسن روایت بنتی ہے تو مانی جائے گی وغیرنا امام ترمیزی کا صحیح کہنا یا امام ترمیزی کا حسن کہنا جو ہے وہ محل نظر ہے قابل غور ہے اس کے اوپر مزید تحقیق کی جائے گی اکیلہ امام ترمیزی کا حسن یا صحیح کہنا جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا یہ ساری بحث کا خلاصہ ہے جب آپ شیخ البانی رحمہ اللہ کی گفتگو دیکھیں گے یہ مشکاہ شریف ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے جی اس کو صحیح قرار دیا ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا لیکن ایک طرف جو ہے صحیح قرار دینے والے ایک محدث ہیں اور دوسری طرف ان سے بھی بڑے محدثین اور وہ اکیس ہے ان کی تعداد تو جمہور کا موقف جو ہے وہ کسی روایت کے صحیح یا ضعیف ہونے کے اندر وہ لیا جاتا ہے یہ بھی اتفاقی موقف ہے یہ بھی اصول اتفاقی ہے تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا یہ ان کی مشکات کی تحقیق ہے صفحہ نمبر ہے جی دو سو چوون یہ انہوں نے مشکات کی تحقیق کیا جہاں پر اس روایت کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے یا جب آپ اس کو پڑیں گے تفصیل کے ساتھ تو انہوں نے وہی اصول پیش کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ روایت تو صحیح ہے لیکن یہ رفو لیدین نہ کرنے کے اوپر دلیل کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی کیوں کہ رفو لیدین کرنے والی حدیثیں جو ہیں وہ مصبت ہیں ان کے اندر اس بات ہے اور اس روایت کے اندر نفی ہے اور نفی اور اس بات کا جب تعارض ہو جائے مقابلہ ہو جائے تو اس بات والی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے جیسا کہ میں نے اصول جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے یہ مشکات شریف کا صفحہ نمبر دو سو چون ہے اور جلد نمبر ہے جی اس کی پہلی اور یہ تبعہ ہے جی المکتب الاسلامی یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ جو ہے یہ کتاب شائع ہوئی ہے المکتب الاسلامی کی طرف سے بیروت کا یہ تبعہ ہے یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ اگر اس روایت کو صحیح کہتے بھی ہیں تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ رفعیدین کرنا ہی ہے کیوں کہ رفعیدین کرنے والے دلائل وہ مصبت ہیں اور اصول کے مطابق مصبت کو نفی کے اوپر ترجیح ہوتی ہے اس کے علاوہ جو دلیل پیش کی جاتی ہے یہ وہ ہے سنن نبی دعوود کی ایک حدیث حضرت براہ بن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے حوالے سے یہ سنن نبی دعوود ہے اس کی حدیث نمبر جو ہے وہ سات سو انچاس حضرت براہ فرماتے ہیں کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفعیدین کرتے کانوں کے قریب تک پھر دوبارہ نہیں کرتے اس حدیث کی یہاں پر دو سندے مذہور ہیں ایک سند کے اندر جو ہے یزید بن عبی زیاد جو ہے یہ راوی ضعیف ہے اور دوسری سند جو ہے سات سو باون نمبر کے تحت موجود ہے اس کے اندر ابن عبی لیلہ جو ہے وہ ضعیف ہے ان دونوں راویوں کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دی ایک پوری لمبی لسٹ ہے ان دونوں راویوں کے حوالے سے مثال کے طور پر ہم یہ یزید بن عبی زیاد کے حوالے سے پڑھتے ہیں محدث الاسر حافظ زبیر علی زیعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے اور ایک پورا جو ہے وہ چارٹ جو ہے وہ مرتب کیا ہے کہ یزید بن عبی زیاد کو کون کون سے محدث جو ہے وہ ضعیف قرار دیتے ہیں تیس محدثین کا نام انہوں نے یہاں پر نکل کیا بقیدہ ان کی کتابوں کے حوالے بھی یہاں پر جو ہے وہ نوٹ کیے ہیں امام شعبہ ہیں امام ابو حاتم رازی ہیں یایہ بن مہینہ ابو زرہ ابن مبارک ہے امام وقی ابو سامنہ علوکہلی ہیں نسائی ہے جو جانی ہیں وغیرہ وغیرہ پورے تیس محدثین چوٹی کے جو علماء ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ یزید بن عبی زیاد راوی جو ہے وہ ضعیف ہے اور پھر جو محمد بن عبد الرحمان بن عبی لیلہ ہے یعنی ابن عبی لیلہ جو دوسری سند کے اندر آ رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے اس کو بھی جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الواری کے اندر مضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ میرے نزیق یہ راوی ضعیف ہے اس طرح جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے تو سند کے اعتبار سے یہ روایت جو ہے کمزور ترین روایت ہے اور جب آپ متن کو دیکھیں گے تو اگر اس متن کو عام سمجھنا ہے تو پھر اس روایت سے وطرو والی رفولی دین کی بھی نفی ہوتی ہے ای دین کی رفولی دین کی بھی نفی ہوتی ہے جبکہ ہمارے احباب جو ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ صرف اس کو رکو والی رفولی دین کو ترک کرنے کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں جبکہ اس حدیث کے اندر رکو کی صراحت نہیں ہے لہٰذا اگر اس حدیث کو عام رکھنا ہے تو پھر ساری رفولی دین کو چھوڑ دیں اور وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب وہ تیار نہیں ہیں تو ہم سے پھر مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے کہ اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر ہم صحیح حدیث کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں تیسری انداز سے اگر آپ سمجھیں گے تو اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے نسخ کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں جو حدیثیں ہیں وہ ہیں صحیح بخاری کی اور صحیح بخاری کی حدیث کی طاقت اور پاور جو ہے وہ ساری کتابوں کی حدیث سے وہ زیادہ ہے اور اصول یہ ہے ان کے ہاں اصول یہ ہے کہ نسخ کرنے والی دلیل جو ہے وہ منسوخ ہونے والی روایت سے قوی ہونی چاہیے تو آپ دیکھ لیں ایک طرف صحیح بخاری کی مضبوط ترین حدیث ہے اور دوسری طرف سنن نبی دعوت کی یہ ضعیف روایت ہے تو کیسے یہ صحیح حدیث کو منسوخ کر سکتی ہیں اور اگر آپ اسی بات کو ایک اور انداز سے لیں گے تو نسخ ہونے کے لیے وضاحت کا ہونا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے یہ کام کرتے تھے پھر آپ نے وہ چھوڑ دیا یہ کام شروع کر دیا اس حدیث کے اندر ایسی بھی وضاحت موجود نہیں ہے نہ ہی کسی صحابی نے وضاحت کی ہے کہ پہلے آپ نے یہ کیا تھا بعد میں آپ نے یہ کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ نہیں کر سکتی رفعیدین کو کیونکہ یہ سند کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اور مطن کے اعتبار سے بھی یہ روایت کمزور ترین ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين